بقول تمہارے آنی سالار کی بیوی اس کی ذمہ داری اسے فکر ہونی چاہیے اس نے تو فون تک نہیں کیا وہ بھی یہی سوچ رہا ہوگا کہ آپ فون کر کے اسے تلا دیں سیاں نا اور زد میں بچی برباد ہو جائے گی برباد ہونے میں قصر بچی کونسی ہے کچھ نہیں ہوا ہانی کو کوئی برباد نہیں ہوئی وہ شخص اتنا اہم نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہانی کی زندگی پہ فرق پڑے ساتھ تم دو تین سال باہر کے رہے ہو تم اس ملک اور یہاں کی روایات کو بھولی گئے ہو غالباً اس طرح بحث کرنے سے کیا ہوگا آنٹی آپ لوگوں نے ابھی تک پولیس میں ریپورٹ کیوں نہیں کرائی پولیس سیدھا سادھا پولیس کیس ہے یہ خاندان کی عزت کو چوراہے پہ لے آئیں کیا اخباروں کی زینت بنے گی یا خبر اہلے کیا کام لوگوں کے سامنے تماشا بن گئے ہم دو لوگ تو ساتھ کی منگنی کے لیے یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے یہ تماشا بھی دیکھئے مگر آنٹی یہ تو زیادتی ہے نا صرف عزت کے خاطر ایک لڑکی کے زندگے لڑکی کے زندگے دسکسٹنگ تانیہ تم ابھی بچیوں اس قسم کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کے لیے اور بیسے بھی تم یہاں کی روایات سے واقف نہیں مجھے کیا؟ مجھے کیا؟ مجھے کیا۔ ساتھ؟ یہ بات پولیس تک جائے گی ہے نہیں اس کا فیصلہ تو بابا کریں گے لیکن میں ایک فیصلہ کر چکا ہوں کہ ہانی وہاں واپس نہیں جائے گی مجھے کیا؟ میں اس کو زہنی مریض کے حتے نہیں چلنے دوں مجھے کیا؟ 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 سب کوشش کر رہے ہیں اس کا برینواش کرنے کی ماما باری باری سب رشتہ داروں کو اس کے پاس بیٹھ رہے ہیں اس کو سمجھانے کے لئے پریشرائز کرنے کے لئے کہ اس کی زدنہ اس کا نقصان ہے کچھ سمجھ نہیں آرہ کیا کرو ادھر دیکھو اور کسی ٹوٹتے ہوئے ستارے کا ویٹ کرو اور جب وہ نظر آ جائے نا تو اس سے بھی ہانی کی زندگی کے لئے دعا کر لینا تم لوگ ہو ہی سارے ایسے میرکلز کا ویٹ کرتے ہیں مجھے تو ہانی پہ حیرت ہو رہی تھا کہتی ہے یہ سب کچھ ایک منت کی چوڑی ٹوٹنے کی وجہ سے ہو ساتھ یہ تو ٹوٹ گئی اب میری مراد کیسے پوری ہوگی منت کی چوڑی ہاں کہتی ہے سالار سے شادی کے لئے اس نے منت مانی تھی اور پہنتے ہوئے اس میں سے ایک چوڑی ٹوٹ گئے کوئی بات ایک ٹوٹی دوسری تو پہن سمجھو عادی مراد کیا امیہانی کی شادی کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میں بھائی کی روح کے آگے سرخرو ہو گیا لیکن آج آج اسے اس حالت میں دیکھ کے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی کوتائی ہو رسوان آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں اس میں ہمارا کیا قصور وہ تو امیہانی نے خیر جو ہونا تو ہو گیا اب آگے کی سوچیں کب سے کہہ رہی ہوں جا کے سالار سے بات کرنا ایسے معاملوں میں تاخییر نہیں کرنی چاہیے وقت پہ بات سنبھالنی چاہیے نائلہ آنٹی رسوان انکر سے کہہ رہی تھیں کہ وہ سالار کو بلائیں یا اسے خود جا کے بات کریں لیکن 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 میں نے کہا تم لوگ صرف میریکلز کا ہی ویٹ کر سکتے ہو اتلیست ہانی کو تو اس انتظار سے نکالو کہ کوئی آئے گا اور اسے اس تکلیف سے نکالے گا تو میں کیا مر تو ہم سب کیا مر چکے ہیں ہم میں سے کوئی اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتا کب تک ساتھ جب تک وہ اپنے لئے سٹین نہیں لے گی وہ اپنی جنگ خود نہیں لڑے گی وہ جیت نہیں سکے گی ہوت کمزور ہے وہ دارمہ وہ کتنی ویک ہے یا کتنی سٹرون یہ جاننے کا موقع تو ہم اسے دینا پڑے گا نا آخر یہ اس کی زندگی ہے اسے بچانے کے لئے جو وہ خود کر سکتے ہیں وہ تم یا کوئی اور نہیں کر سکتا تم اس بات پہ کیوں تُو لی ہو نائلہ کہ غلطی امیں ہانے کی ہے میرا یہ مطلب نہیں ہے لیکن میاں بیوی میں جب بھی جھگڑا ہوتا نا وہ کبھی یک طرفہ نہیں ہوتا مان لیا مان لیا کہ غلطی امیں ہانے کی لیکن اس نے جو غیر انسانی سلوک اس کے ساتھ کی کیا وہ چائز ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ چائز آپ میری نیت پہ شک مت کریں امیں ہانے کی حالت دے کر تکلیف مجھے بھی ہو رہی ہے لیکن میں نہیں چاہتی کہ ہم ان کا گھر توڑنے میں اتنی جلباز ہی کریں ایک بار پوشش تو کر کے دیکھیں پکڑی کو بنانے کی ٹھیک میں سالار سے بات کرتا ہوں دوستی دوست کو سٹرونگ بنانے میں ہوتی ہے اسے اپنا ڈیپینڈنس بنانے میں نہیں لگتی نہیں پر کافی سنوزدار ہوتی تم بھی بالکل کیوٹ نہیں لگتی پر کافی سنوزدار ہوتی پر کافی سنوزدار پر کافی سنوزدار ہوتی پر کافی سنوزدار ہوتی ملتا ہے 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 جانتا ہم کہ وہ یہ آئے ہوگی اور آہاں جا سکتے ہیں ایسے اچھا نہیں کیا ہے میں آؤں کے پاس بات کرنے کسی بات اچھا نہیں کیا ایسا تو ممکن نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہے تو پوچھئے مجھ سے ہرگیز پوچھ کے نہیں گئی ہے اپنی وزنی سے گئی ہے آپ کو خود یہ زیمن اٹھانی پڑے گی آپ کو آنا پڑے گا ایک تو اس کو یہاں چھوڑنے کے لیے دوسرا اس کے اس رفعیہ پہ مجھ سے معذرت مانگنے کے لیے ہاں جب جی چھائے یا جائے مرسانے سے پہلے مرسانے سے پہلے چھوڑ کرنے جائے گا تھوڑا مسروف ہوتا ہوں مرسانے سے پہلے مرسانے سے پہلے تانیا مجھے بھوک نہیں ہے ہانی آپ کو سٹرونگ بننا پڑے گا اپنے آپ کو مضبوط کریں دنیا والوں کو یہ کہنے کا موقع مت دیں کہ آپ کو کسی کے بھی سہارے کی ضرورت ہے بھوک نہیں بھوک نہیں تانیا کچھ کھایا نہیں اچھا چلو میں کھلاتی بھوک نہیں شکریہ اور ہاں تانیہ تو ہماری ڈائٹ کا پاپس آ رہے ہیں نیکس مام آپ کو بتائے تو تھا ہاں اچھے دیکھو ان سے بات کر کے دیکھو اب ہے وہ تھوڑا جلدی آ سکیں تو پھر کیوں اچھلی لوگ واپس آ رہے تھے تو میں نے انہا روک دیا ایک بار سات کی شادی اٹینڈ کر کے ہی جائیں موسیقی چلو ہنی اتنے خود اپنے حرصان آشت کرد اچھے بچوں خدا سے اچھکا شاہ شاہ سالار امہانی کہا ہے یوں اجانا کی طلاب علی ہے تو آپ واپس آئی ہیں پھر مچھے کیوں پوچھ رہی ہے اس لیے کہ میں اسے تمہارے حوالے کر کے گئی تھی وہ پراپٹی ہے آپ کی کیا اس کے گھر والوں نے بڑے مان کے ساتھ مجھے سونپا تھا کہ میں ایک ماں کی طرح اس کا خیال رکھوں گی اب بتاؤ کیا جواب دوں میں انہیں کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سوال پوچھنے کا حق ہے انہیں بیوی ہے میری جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتا اتنے ظالم مدمن و سال آئے وہ جیتی جھاگتی انسان ہے کیکر کے پیر پر پھول نہیں اکتا ہے بس موسیقی 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 بائے داد سی یو بائے آو ساتھ ڈاد سے سکائپ کر رہی تھی پوچھ رہے تھے کافی تمہارا ان کو میں نے بتا دیا جلدی آنے کے لئے ہوپفلی پڑسوں کی فلائٹ لے کے آ جائیں گے نائس اینو تمہاری دوست ہے کازن ہے اور اتنی بڑی چارجری کے باد تم کیسے سوچ سکتے ہو شادی کرنے کا اب اتنا تو میں تمہیں جان گئی ہوں نا صاحب کچھ زیادہ ہی جان گئی ہوں نجھ کہیں سے زیادہ کچھ نہ جان گئے ابھی تو میں نے یہ جاننا ہے کہ تم ہانی کا وائٹ ہوں گھرہے میں نوٹس کر رہی ہوں کہ تم اس کے پاس جانے سے وائٹ کر رہے ہو وہ تمہاری دوست ہے ساتھ اس کو اپنے سب سے اچھے دوست کی ضرورت ہے ہم سب جا کے بھی اس حال سے نہیں نکال سکتے جو کام تو مکیلے کر سکتے نہیں کر سکتے بہت مشکل ہے میرے لئے اس کو اس حال میں دیکھنا میں اس کو پھر سے ہستا مسکراتا دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کے لئے اس کے لئے دکھی ہو رہی ہیں تو جائے جا کر لیا ہی اس ہے لیکن کام اس کے میں سے ہمیں یوں گلٹ کا کامت پیٹھی ہے اس کے ہونٹوں پہ مسکرہت لانے سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے آنکھوں میں آنسو لانا تمہیں نوٹس کیا اتنی بڑی ٹراجڈی سے وہ گس رہی ہے بہت وہ رو ہی نہیں ایک آنسو نہیں نکلا اس کی آنکھ سے کیوں اس کے لئے 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 اس ہے اسے موسیقی اوہ مہبو بادے مہبو بادے ہو کے رئی موسیقی موسیقی تم تو ہر چھوٹی سی تکلیف پہ رو دیتی تھی ہانی تھی بہادر کب سے ہو گئی کہ اب درد بھی محسوس نہیں ہوتا موسیقی موسیقی اتھر کی نہیں برف کی بن گئی موسیقی 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 بتائیں وہ میرے آنسوں پہ فیدا ہوتا تھا اس کو ہستی ویہانی سے پیار نہیں ہوا تھا روتی ویہانی سے شکو ہوا تھا اسی لئے تو وہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کرتا تھا میری آنسوں دیکھنے کے لئے وہ کہ میرے آنسوں تو کہیں جم کہتا تھا تم کیوں نہیں روتی تھی آنی نہیں ہی پسند ہوگی تھی تمہیں بھی تو میری حالت پہ رونا آ رہے تم کیوں نہیں روتی و ساتھ تم ہی تو کہتی تھی کہ میں ہر بات پہ رو دیتا کہ میں اتنا کمزور ہوں کہ تمہیں سنبھال نہیں سکتا بات بات پہ رونے لگ جاتے سالوں سے میں تمہاری آنسوں پہنچتی آرہا ہوں میں نے اس دن سے رونا چھوڑتیا آنی اور کبھی رونگا بھی نہیں تم سے وعدہ جو کیا تھا تم نے صرف وعدہ نہیں کیا تھا ایک وعدہ مجھ سے بھی لیا تھا کبھی نہ رونے کا میں ہوا تھا کیسے توڑتی ساتھ میں کیسے روتی تمہیں بدعا کیسے دیتی تانیا کے ڈیڈ آج رات کی فلائٹ سے آ رہے ہیں لو بھلا ارے بھی اچھی بھلی تین ہفتوں میں ہونے والی شادی کو یوں افرا تفریمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے میں نے کہا تھا تانیا سے یہ شادی جتنی جلدی ہو جائے اچھا ہے ہو سکے تو اسی ہفتے مابارہ ٹھیک کہہ رہے ہیں امہ ہانی اسی خاندان اسی گھر کا فرد ہے ہم کیسے خوشی منا سکتے ہیں جبکہ امہ ہانی میں امہ ہانی کی وجہ سے چاہتی ہوں کہ شادی جلد جلد ہو جائے تاکہ اس کا دھیان بٹے دیکھیں شادی کی رانک ہوگی گھر میں تو بڑا اداسی کا محول گھٹے گا نا اور پھر جب سادھ بزی ہوگا شادی کی خوشیوں میں تو ہانی خوشنی ہوگی سادھ کو دیکھ کر اور لوگ کیا کہیں گے کہ ایک طرف بیٹی کا گھر اجڑ رہا ہے اور دوسری طرف بیٹے کا گھر بس آنے نکلے اللہ نہ کرے اس کا گھر اجڑے آپ لوگ ہیں نا اس کا گھر سمبھالنے کے لیے لوگوں کی باتوں کی اتنی فکر ہے تو شادی سادھ بی سے کر لیتے ہیں ارے کل تک تو ایک لوتے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے کرنے کے ارمان سجا رکھے تھے آپ نے اور اب جب وقت آیا تو سادھ بی سے کر دیتے ہیں کمال کر دیا آپ نے وہاں ہانی ہانی تمہیں ہاتھ ہے بچپن میں جب میں مسکراتا تھا تم ناراضکی میں بھی ہس دیتی تھی تم کہتی تھی ہماری مسکراہتوں کا ایک رشتہ ہے میں نے تو رونا بھی تمہیں پہلی بار روتے ہوئے دیکھ کر سیکھا آج سالوں بعد آؤ وہ رشتہ پھر سے جوڑ لیں ہانی رو لو ہانی میں بھی رونا چاہتا ہوں آؤ مجھے اپنے وعدے سے آزاد کر دو ہانی میں بھی تمہیں اپنے وعدے سے آزاد کرتا ہوں مجھے اپنے وعدے سے آزاد کر مجھے اپنے مجھے اپنے ہلا موسیقا موسیقی 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 اب یہ مت پوچھنا مجھے کیسے پتا چلا کہ تم یہاں آ رہی ہو نہیں پوچھو گی کیونکہ مجھے تمہارے یہاں آنے کا یقین تھا ہوا میرے ساتھ காலி ஜாரி ہوا یاد ہے یہاں پتہ نہیں کیوں سالار کو دیکھتے ساتھ ہی مجھے اس کا اصلی چہرہ نظر آگیا تھا ہوا 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 اور ہوا 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 تمہارے اندر اب بھی بہت خوٹے ناہاں جیسے رات کو تم نے سالوں سے دوے ہوئے آنسوں کو نکال دو آج وہ سب نکال دو وہ تمہارے دل میں سلار کے لیے ہے نکال دو اس کو اپنے دل سے ہانے اپنے ذہن سے اپنی زندگی سے موسیقی موسیقی آپ نے پلٹ کر خبر بھی نہ لی اور ہم بھی انجان بنے رہے کہ ہماری بیٹی کے سال میں بہت بھروسہ تھا آپ میں بہت شرمندہ ہوں ریزوان صاحب بہت شرمندہ ہوں اپنی لاعلمی پر بھی اور سالار کے روئیے پر بھی صرف شرمندہ ایڈیو پچھیں محف کر دو نائلہ اسی لئے تو میں اسے لینے آئی موسیقی سالار کو آنا چاہیے تھا میں جب تک تسلی نہ کرلوں ہم امہانی کو آپ کے ساتھ نہیں بھیجیں گے ہم موسیقی جد دی کر میرا عشق سلامت تے کیوں بھور کسی نال جوڑا آزم دشت لکھا فر دھیما جی یار ملو مخمت مجھے مات کرتے چلو بکنے لینے 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 جد دی کر میرا عشق سلامت تے کیوں بھور کسی نال جوڑا دیکھو بیٹا وہ بڑی ہے وہ زرک ہے اپنی ساس بھی تو ماؤں کی جگہ ہوتی ہے خود چل کر آئیاں تمہیں لینے کے لیے چلو شامیش اس طرح برا لگتا ہے بیٹا بابی کیا اچھا لگتا ہے کیا برا لگتا ہے یہ جانچنا آپ کا کام ہے یہ نہیں جائے گی آپ بلا وجہ میں اس پر دباؤں نہ نہ مہ پارا تم دخل مت دو کیوں دخل نہ دو میں اس کی کچھ نہیں لگتی کیا خوبی ہوں میں اس کی خون کا رشتہ ہے میرا اور آپ سے زیادہ حق ہے میرا یعنی اب تم مجھے غیر ثابت کر رہی ہو میرے اتنے سالوں کی محنت اور محبت کو مٹی میں ملا کے دو کھوڑی کر کر دیا تم نے میں نے امہ ہانی کو بیٹی کی طرح پالا ہے تو ماں بن کر فیصلہ بھی کر دیجئے تو وہی تو کر رہی ہوں ماں بیٹیوں کو گھر بسانے کا کہتی اجاڑنے کا نہیں جیسے کہ تم کر رہی ہوں بابی میرے لیے اس کی زندگی زیادہ عام ہے اس کیا گھر نہیں ہرے واہ یہ اچانک محبت کہاں جاگ اٹھی اس کے لیے اور یہ محبت پہلے کہاں سوئی ہوئی تھی سالوں سے تو ہمیشہ ہی تمہیں خار کی طرح کھٹکتی رہی اور آج تم اس کے لیے ڈھال بنی ہوئی ہو اس محبت میں تم اس کا گھر اجاڑنے کی کوشش کر رہی ہو نہیں نہیں محبارہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی نہ گھر نہیں بسا سکی تو اس کا گھر کیوں نہیں بسنے دوں گی بس یہی سننا باقی رہ گیا تھا دے دیا نا تانا موسیقی 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 لائیں نہیں آپ ساتھوں سے کیونکہ میں اسے لانا نہیں چاہتی تھی نہیں جا تو میں نے آپ کو اسی کام کے لیے تھا تب تک میں نے اس کی حالت نہیں دیکھی تھی اس کے دیکھنے کے بعد میں نے یہی فیصلہ کیا کہ اس کا یہاں نہ آنا ہی بہتر ہے اس کے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے نیتے کرنے کا حق آپ کا نہیں ہے میرا نہیں ہے تو تمہارا بھی نہیں ہے تم خدا نہیں ہو جو اس کی قسمت لکھو گے اسی خدا نے اس کی قسمت میں سلاب لکھا ہے جتنا آپ کو بولا گیا اتنا کر دیجئے اس طرح کیوں رو رہی ہیں بہت اچھا کیا آپ نے ان کے ساتھ واپس نہ جا کے اکر میری وجہ سے جو گھر میں ٹینشن ہو رہی ہے آج پوپو اور دائی اما بھی مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا پوپو آپ کے ساتھ ہم دردی کر رہی ہیں یہ سب اچھا لگ رہا ہے آپ کو ہاں میری لئے ان کا رویہ نیا ہے کر مجھے حیرت ہے اس کی آنسو میرے دل پر گرے ہیں کیوں اتنا ظلم کرتے ہو کہ عرش بھی ہیل جائے کیوں اس مانسوم کی بدوائیں لیتے ہو آنسو لو رہی تیو ان میں آنی رہو رہی تیو رہو رہی تیو رہو رہی تیو رہو رہو mor رہو رہی تیو ہمیں 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 خیران ہوں مگر پلیز خوش مت ہوں ہم دردی پاکے جو لو خوش ہونے لگتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ اپنی کمزوری خود ظاہر کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ہم دردی اور ترس کھانے کے لئے پیش نہ کریں پلیز ہانی یہ ہوئی نا بات چلیں اب آنسو پوچھیں اپنا چلیں اب آپ باصری ہو sneak چقصد ٹ اب seamless ان 2018 ان ٹھیک ہوں مجھ سے بھی چھپائے گا یار نہیں خود سے چھپا رہا ہوں اور مجھ سے ایسے سوال نہ پوچھے کر جن کے جواب میں خود پہ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا راکھ میں دبی چنگاریوں کو ہواں مات دے لی ہواں کسی کے بس میں نہیں ہوتی ساتھ یہ تو کسی بھی رکھ سے چل پڑتی ہے اور راکھ کو کریت کے چنگاریوں کو پھر سے دہکتا انگارہ بنا دیتی ہے یہی تو میں نہیں چاہتا اپنے ہی اندر لڑا ہوں میں یہ انگارے صرف مجھے نہیں جلائیں گے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے ساتھ تانیہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے اور تجھے چاہتی بھی ہے اینا کاش وہ اتنی اچھی نہ ہوتی کاش وہ مجھے تنا نہ چاہتی موسیقی 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 موسیقی